اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا مذبان منتظر رہیو جنات کا وجود ایک حقیقت ہے جن، آسیب اور عجیب و غریب مخلوقات کے ماننے والے دنیا بر میں موجود ہیں اور کوئی بھی تہذیب یا معاشرہ اس سے خالی نہیں آپ نے دنیا بر کے پرسرار مقامات کے بارے میں سن رکھا ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بعض ایسے مقامات اپنی پرسراریت اور واقعات کی وجہ سے خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں کچھ جگہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پریہ رہتی ہیں تو کسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں روحیں رانچ کرتی ہیں کچھ ایسی ہی جگہیں ہیں جہاں کئی افراد نے کچھ غیر معمولی سائے یا سرگرمیوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے یوں تو پاکستان میں ہزاروں ایسے مقامات ہوں گے جنہیں آسیب زدہ کہا جاتا ہے جن کے متعلق خوفناک کہانیاں مشہور ہیں اور لوگ رات کے وقت ان مقامات پر جانے سے ڈرتے ہیں لیکن ان میں سے بارہ مشہور ترین پرسرار مقامات ایسے ہیں جن کے گرد کسی نہ کسی حوالے سے دل دہلا دینے والی کہانیاں انجانے خوف پہ در پہ پیش آنے والے پرسرار حادثات اور انوکھے حالات اور واقعات کی چادر تنی ہوئی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان مقامات کے بارے میں بتائیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائیگن پر لازمی کلک کریں تو دوستو سب سے پہلے شروع کریں گے کوہ چلتن کوہ چلتن کوئٹہ بلوچستان کے قریب واقعہ اس پہاڑی سلسلے چلتن میں واقعہ سب سے بلند چوٹی ہے جس کی انچائی تین ہزار چرانوے میٹر ہے اور زرغون اور کوئے تختو کے بعد کوئٹہ کی تیسری بڑی چوٹی اور بلوچستان کی پانچی بڑی چوٹی میں شمار ہوتی ہے چلتن دراصل فارسی اور بلوچی زبان کا لفظ چہلتن ہے جس کے معنی ہیں چالیس جسم کوئٹہ کے قریب واقعہ اس پہاڑی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک پرسرار جگہ ہے یہاں ان چالیس بچوں کی روحیں بٹکتی ہیں جن کے والدین نے انہیں تنہا مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا تھا مقامی افراد اس بارے میں ایک داستان سناتے ہیں داستان کے مطابق صدیوں قبل ایک غریب بے اولاد جوڑا اولاد کے لیے کسی بزرگ کے پاس جا رہا تھا بزرگ کی دعا قبول ہوئی اور ان کے یہاں ایک دو نہیں بلکہ چالیس بچوں کی ولادت ہوئی یہ غریب جوڑا اتنے سارے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا تھا چنانچہ انہوں نے ایک بچے کو اپنے پاس رکھ کر باقی بچوں کو پہاڑ پر چھوڑ دیا کچھ عرصے بعد عورت یہ سوچ کر پہاڑ پر گئی کہ شاید ان بچوں کی موت واقعہ ہو چکی ہوگی لیکن وہ سب وہاں زندہ تھے بیوی خوشی سے شوہر کو یہ بتانے کے لیے واپس آ گئی اور ایک بچہ جو ان کے پاس تھا وہ بھی پہاڑی پر چھوڑ آئی کچھ دیر بعد جب دونوں میاں بیوی پہاڑ پر پہنچے تو سارے بچے غائب ہو چکے تھے یہ داستان سچی ہو یا جھوٹی لیکن مقامی افراد کا کہنا ہے کہ آج بھی انہی چالیس بچوں کی روحوں کی چیختنے کی چھلانے کی اور رونے کی آوازیں اکسو ربشتر آتی رہتی ہیں اب ہم بات کریں گے چوکھنڈی کا قبرستان چوکھنڈی قبرستان کراچی سے انتیس کلومیٹر مشرق میں کراچی کے نیشنل ہائیوے پر واقع ہے چوکھنڈی دیدہ زیب اور منفری طرز تامر کے حامل قبروں کے بائیس پوری دنیا میں مشہور ہے ڈھائی کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلے اس قبرستان میں مرخین کے مطابق بعض قبریں سولوی صدی اسوی کے بعض قبائل کے سرداروں کا متفن ہیں چھ سو سال قدیم مطروقہ اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں آسیب کا سایا ہے اور روحیں اکثر یہاں بڑکتی رہتی ہیں اس لئے کوئی بھی شخص شام کے بعد اس قبرستان میں جانے کی جرت نہیں کرتا قریب کی آبادیوں میں رہائش پذیر افراد کا کہنا ہے کہ شام ہوتے ہی یہاں پرہ سراریت کا راج ہو جاتا ہے اور یہاں سے غیر مانوس آوازیں اور حیلے نظر آتے ہیں جیسے ہی سورج عرب ہوتا ہے تو یہاں موجود بعض قبریں جلنے لگتی ہیں اور بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اکثر رات کے وقت قبرستان سے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان میں کئی پرسرار واقعہ درونما ہو چکے ہیں اس قبرستان میں رات کے وقت میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں رات کے وقت میں جانا خطرے سے خالی نہیں اب ہم بات کریں گے مکلی کا قبرستان سوبہ سن کے شہر ٹھٹا کے قریب واقعی قبرستان اپنے اندر کئی داستانیں چھپائے ہوئے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جو تقریباً آٹھ کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے یہاں بعض قبریں منزلوں پر بنائی گئی ہیں تیرین صدی کے اس قبرستان میں ایک لاکھ سے زائد قبریں ہیں لیکن اب یہاں کسی کو دفن نہیں کیا جاتا اس کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں لوگ اس قبرستان میں آتے ہیں اس قبرستان میں جنات اور پریوں سے مطالق کئی پرسرار باتیں منصور ہیں اب بات کریں گے ہم شیخ اپورا قلعہ کی لاہور کے قریبی شہر شیخ اپورا کے جنوب میں واقع قلعہ شیخ اپورا مغل شہنشاہ جانگیر کے دور میں تعمیر ہوا ایک وقت تھا کہ اس قلعہ میں ملکہ اور شہزادیاں رہا کرتی تھیں اب یہ قلعہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور نہایت ہی ابتر حالت میں ہے لیکن کوئی اس کی تعمیریں نو کرنے کو تیار نہیں اور اسے درست کروانے کی حمد بھی نہیں رکھتا کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعہ میں اب بھی ان ملکہ اور شہزادیوں کی روحیں آتی رہتی ہیں مقامی افراد کے مطابق کئی صدیوں قبل اس قلعہ میں رہنے والی ملکہ کی روح اب بھی یہاں رہتی ہیں اور غیر مطالقہ افراد کی موجود کی سخت ناپسند کرتی ہے دوستو اب بات کریں گے ہم جیل سیف الملوک کی بالا گورڈ میں وادیہ کاغانوں ناران جانے والی شہرہ پر برف پوش پہاڑوں کے درمیان سطح سمندر سے تین ہزار دو سو چوبیس میٹر کی بلندی پر ایک انتہائی خوبصورت جیل واقعہ ہے جسے سیف الملوک جیل کہتے ہیں دنیا بر سے سیاہ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس جیل سے مطالق ایک افثانوی داستان مشہور ہے یہ قصہ ایک فارسی شہزادہ اور ایک پری کی محبت کی داستان ہے کہا جاتا ہے کہ صدیوں قبل ایک فارسی شہزادہ سیف الملوک اور پریوں کی رانی بدیر جمال ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے لیکن کچھ لوگوں کو یہ پیار ایک آنکھ نہ بایا اور انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا اور تب سے اب تک ہر رات کو پریوں اس جگہ آ کر اپنے ساتھی کو یاد کر کے روتی ہیں جیل کے اردگرد کا علاقہ مکمل غیر آباد ہے آج بھی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں اکثر رات کو پریوں اترتی ہیں بعض لوگ اس جیل کو دلسماتی جیل بھی کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاگی نابینا بیٹی نے اس جیل میں غسل کیا تو اس کی بینائی لوٹ آئی دوستو اب ہم بات کریں گے ہیدر آباد کے شمشان گارٹ کی ہیدر آباد میں واقع شمشان گارٹ جہاں ہندو اپنے انتقال کر جانے والے لوگوں کی چتائیں جلاتے ہیں اس بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں جلایا جاتا رہا ہے ان میں سے بعض کی روحیں اب بھی یہیں بڑکتی پھر رہی ہیں یہ شمشان گارٹ تقریباً اڑھائیسو سال پرانا ہے شمشان گارٹ کے گارٹ اور دیگر اسٹاف پر کہنا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اکثر یہاں کئی بچے کھلنے کے لیے آتے ہیں اور عجیب غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی گوی گیٹ سے آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا یہ بچے پتہ نہیں کونسی جگہ سے آتے ہیں اور کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور صبح سورج نکلنے سے قبل اپنا کھیل ختم کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں رات بھر پرسرار آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں بچے جہاں کھیلتے ہیں وہیں نمودار ہوتے ہیں اور پھر وہیں غائب ہو جاتے ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے ڈالمیا روٹ کراچی کی کارساز اور جہر کو ملانے والی سڑپ ڈالمیا روٹ کراچی کی معروف ترین سڑکوں میں شمار ہوتی ہے اس سڑک کے بارے میں قدیم وقتوں سے آج تک ایک کہانی بیان کی جاتی ہے اکثر اس روٹ پر ایک پرسرار لڑکی کو دیکھا جاتا ہے جو دلہن بنی ہوتی ہے اور اس نے سرک لباس پہن رکھا ہوتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ساٹھ کی دہائی میں یہ خاتون ایک ڈانسر تھی جسے قتل کر کے اس کیلاش کو اس سڑک پر چھوڑ دیا گیا جو کہ یہاں سے گزرنے والوں کو مدد کے لیے رکنے کو کہتی ہے اور اچانک غائب ہو جاتی ہے بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ آدھی رات کو سفر کرنے والے جب ڈال میہ روڈ پر پہنچتے ہیں تو کسی وجہ سے وہ رکنوں پر مجبور ہو جاتے ہیں رکنے کے بعد انہیں ایک سجی سجائی سرک لباس میں ملبوس دلہن نظر آتی ہے جو کسی اجنبی زبان میں ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہے ریورس کا پہلا خیل یہی ہوتا ہے کہ کسی پریشان ہر دلہن کو مدد کی ضرورت ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بدل جاتی ہے کچھ افراد نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ رکے نہیں تو اس دلہن نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں اس کی چیخیں بھی سنائی دیں ڈال میہ روڈ پر آدھی رات کو بڑکنے والی اس دلہن کی سیزی ٹی وی فوٹیج بھی انٹرنیٹ پر دیکھی جا سکتی ہے اسے کارساس کے دلہن برائیڈ آف کارساس نام دیا جاتا ہے دوستو اب ہم بات کریں گے کالا باغ ڈیم کی پر بنے مقامات اب کھندرات اور بودھ بنگلے میں تبدیل ہو گئے ہیں اور جس جگہ یہ ڈیم بننا تھا وہاں پورسرار بڑیہ بھی راتوں کو پھرتی ہوئی پائی جاتی ہیں جن لوگوں نے اس بڑیہ نمہ چڑیل کو دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹے قط فربا جسم لمبے والوں والی بڑیہ راتوں کو وہاں چلتی ہوئی دیکھی جاتی ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے کوہ سلمان کی کوہ سلمان جنوب مشہ کی افغانستان جنوبی وزرستان صوبے بلوچستان کے شمالی علاقوں اور صوبے پنجاب کے جنوب مغربی علاقوں پر مشتمل ہندوکش پہاڑی سلسلہ کی بلندرین چوٹی ہے اس پہاڑ کے بارے میں کئی دلچسپ قصے اور کہانیاں ہیں جتنے قصے اور کہانیاں ہیں اتنا ہی یہ پہاڑ پرسرار بھی ہے مقامی لوگ اسے برکہ پوش پہاڑ بھی کہتے ہیں برکہ پوش پہاڑ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ بعض اوقات یہ انتہائی قریب سے بھی دکھائی نہیں دیتا البتہ بارش ہو جائے تو یہ میلوں دور سے نظر آتا ہے اس پہاڑ پر ایک تخت بھی ہے جسے مقامی لوگ تخت سلمان کہتے ہیں اس تخت کے بارے میں روایت ہے کہ اس جگہ پر حضرت سلمان کا تخت جو ہوا میں اڑتا جا رہا تھا کچھ لموں کے لئے ٹھہر گیا تھا اس پہاڑ کی چوٹی کو بھی دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ خاص طور پر بیٹھنے کی جگہ ہو اس پہاڑ پر جنات کی موجود کی کے واقعات منصوب ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے دھابیجی کی کراچی سے پندر کلومیٹر دور سن کے قضبہ دھابیجی ٹاؤن میں ہرجینہ نامی ایک فشنگ پوائنٹ ہے جو آسیبی علاقے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے مقامی ماہیگیروں کے مطابق اکیلے وہاں جانا یا سورج گروپ ہونے کے بعد وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں کیونکہ کہیں آپ رات کو وہاں مشتلی کے شکار کو جائیں اور کسی بیچین روح اور بود پریت کا نشانہ نہ بن جائیں دوستو اب ہم بات کریں گے شہر روغن کی ہمارے ملک میں متعدد ایسا مقامات موجود ہیں جن سے خود ہمارے ملک پاکستان کی عوامی مکمل طور پر واقف نہیں جبکہ یہ مقامات اپنے اندر کئی پوری سرار راست سموئے ہوئے ہیں انہی مقامات میں سے ایک مقام گنرانی بھی ہے جسے شہر روغان کے نام سے جانا جاتا ہے اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں موجود پہاڑوں میں سینکڑو غار بنے ہوئے ہیں لیکن ان غاروں کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ بلکل خاموش ہے گنرانی صوبہ ولوچستان میں کراچی سے 175 کلومیٹر کے فاصلے پر زلال ازبیلا میں واقع ہے یہ شہر قدیم قضب بیلہ کے شمال میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے مورشن کا خیال ہے کہ ان پہاڑوں میں موجود غار بھدمت کے پیروکاروں نے تعمیر کیے اور وہ یہاں رہائش پذیر تھے ان غاروں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں جو مختلف راستوں سے منسلک ہیں لیکن مناسب دیکبال نہ ہونے کی وجہ سے انگنت غار منہدیم ہو چکے ہیں اور اب صرف پانسو غار باقی ہیں بلوچستان میں واقع اس شہر روغن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جن یا بدروہیں موجود ہیں یہ جن اس علاقے کی پہاڑیوں غاروں اور ندیوں پر رہتے ہیں اور یہاں آنے والی لوگوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے ہاگزبے ہٹ کراچی کی کراچی کی ساحلی مقام ہاگزبے پر واقع ایک مشہور ہٹ آسف زیادہ مشہور ہے اگر کوئی بے وقوف یہ ہماقت کرے تو وہ صبح ہونے سے قبل ہی چیختہ ہوا ہٹ سے باہر آ جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ پورے چاند کی رات میں اس ہٹ کے اندر جنات کی شادیاں انجام پاتی ہیں اور یہ جنات بن بلہ مہمانوں یعنی انسانوں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں گجرات میں سو برس قدیم مکان کے بارے میں پاکستان کے شہر گجرات میں سرگوزر روٹ کے قریب ایک سو سال پرانا مکان موجود ہے جس میں مویین طور پر بزرگ انسان کی ایک دوستانہ روح رہتی ہے پستہ دیواروں ارد گرد خرد پودوں سے ایک ڈراؤنوں نظر آنے والا یہ مکان برسوں سے خالی پڑا ہے لیکن بہت سے مقامی لوگوں نے اس مکان میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے اس نئے خصلت بزرگ نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا بعض مقامی بچوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس بزرگ کے ساتھ کھیلا بھی ہے دو مرتبہ دو کرکٹ کھیلنے کے دوران بچوں کی گین گر کر اس مکان میں شلی گئی اور بزرگ اسے واپس بھی لٹا چکے ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے پیر چٹال نورانی گندوہ کی زلہ جلمکسی پاکستان کے صبح بلوچستان کا ایک زلہ ہے اس کے مشہور علاقوں میں جلمکسی اور گندوہ ہے بلوچستان کے علاقے جلمکسی کے قریب ایک نخلستان آباد ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مچلیاں یہاں کے بزرگ پیر چٹال نورانی کی پالی ہوئی ہیں مقامی لوگ ان مچلیوں کے شکار سے منع کرتے ہیں اور اگر کوئی انہیں نخصان پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ مچلیاں اسے کاٹ کر زخمی کر دیتی ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے گورک ہل کی سن کے شہر دادو کے شمال مغرب کوہ کیتھر پر گورک ہل سٹیشن واقع ہے یہ صبح سن کا بلند ترین مقام ہے اور ستہ سمندر سے پانچ ہزار چھ سو اٹھاسے فٹ بلند ہے جو کہ اب ہوا کے لحاظ سے پاکستان کی مشہور ترین ہل سٹیشن مری کا ہمپلہ قرار دیا جاتا ہے کراچی سے گورک ہل سٹیشن کا فاصلہ چار سو کلومیٹر ہے یوں تو گورک ہل میں میٹھے چشمیں آپ شہر قدرتی مناظر اور آپ پھر نظر آتے ہیں اور فطری خوبصورتی کے رسیاں پہوڑوں کا حسن دیکھنے کے لئے اکثر وہاں جاتے ہیں لیکن اس سیاتی مقام سے کچھ پرسرار باتیں بھی منصوب ہیں گورک ہل کی ویرانوں میں نظر آتے لوگوں کو ایسے انسانوں کی جلک نظر آتی ہے جو بنمان سے مشابیہ تھے یعنی قد کار تو انسانوں جسے تھا مگر جسم بالوں سے ڈکا ہوا تھا نجانے کتنے برسوں سے یہاں انسان نمہ بنمان دیکھنے کے واقعات ہوتے آ رہے ہیں اس بھاری جسامت والے وجود کا نام مقامی لوگوں نے مم رکھا ہے ایسی ہی مخلوق طبت کے پہوڑوں میں ویٹی کے نام سے امریکی جنگلات میں بگ فٹ کے نام سے مشہور ہے بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ مخلوق کوئی انسان نمہ بیڑیے کی نسل میں سے ہیں یہاں ایک داستان بھی مشہور ہے کہ صدیوں پہلے یہاں ایک سادو گورک نات مقیم تھے اور ان کا ایک ملازم تھا جو دن میں انسان اور رات میں بیڑیا بن جاتا تھا کہتے ہیں کہ گورک ہل کا نام گورک بھی اسی وجہ سے پڑھا کیونکہ فارسی میں بیڑیے کو گھر کہتے ہیں دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اور اس طرح کا کوئی قصہ آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ اس کو لازمی شیئر کریں